السلام علیکم ویلکم ٹو ایجو ٹرین آن لائن ٹریننگ منٹور یا آپ آن لائن سیروسیز پروائیڈ کرنے میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں آج ہماری جو ٹریننگ نمبر ٹو کا جو سیشن ہے وہاں ڈرائیور انسٹالیشن وینڈو سیون انسٹال ہم نے کر لی تھی آج ہم ڈرائیور کو انسٹال کیسے کرتے ہیں یا دیکھیں گے چلیں اس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے you will have to go into your کمپیوٹر یا my کمپیوٹر میں آپ جاتے ہیں نہیں تو آپ جاتے ہیں وینڈو بار کے اوپر وہاں پہ آپ جا کے کلک کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں یا پھر search out کرتے ہیں کمپیوٹر کو جو لکھا ہوتا ہے right click آپ کرتے ہیں اور manage کا جو option ہوتا ہے آپ اس کے اوپر کلک آؤٹ کرتے ہیں جو ہی آپ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے multiple options show ہوتے ہیں ان options میں ایک option ایسا آتا ہے جس کا نام ہے device manager ٹھیک ہے device manager جو ہی آتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس multiple سارے کے سارے وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں install ہیں یا نہیں install ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں check out کرتے ہیں جس بھی device کے اوپر یا جس folder کے اوپر آ رہا ہوتا ہے limitation کا sign اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسٹال نہیں ہے اس کا ڈرائیور اور وہ work نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے آپ اس کے اوپر right click کرنا ہے اور اس کے ڈرائیور کو آپ نے update کرنا ہے ٹھیک ہے اگر working وہ ٹھیک نہ کر رہا ہوں پہلے آپ اس کو انسٹال کر لیں پھر آپ اس کو انسٹال کریں تو پھر بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ window جب ہماری انسٹال ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد جو ڈرائیور ہم نے اس کے اندر انسٹال کرنے ہیں ان کا method کچھ اس طریقے سے ہے جو ابھی ہم فارم کر رہے ہیں ہم اس proper file کے اوپر اس proper function کے اوپر right click کرتے ہیں ٹھیک ہے اور update کا option آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہا دیتے ہیں update ٹھیک ہے تو یہ اس کا main اور main طریقہ اس طریقے سے پرفارم ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے ہم اپنے ڈرائیور کو انسٹال کر سکتے ہیں امید آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی lecture پسند آیا ہوگا kind is کو subscribe کریں like کریں commit کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی ایک کا بھلا ہو سکے تو thank you ڈھاؤں میں یاد رکھئے گا اگلے lecture تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ